میرے بھائیو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی غیاروں کے غموں کو بھی اپنا غم سمجھا اور مسلمان تو لوگوں کے دکھوں کو بانٹنے والے کو کہتے ہیں آج حال تو یہ ہے ہم بجائے لوگوں کے غموں کو کم کریں ہم ان کو غموں اور پرشانیوں میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کسی غیار کو نہیں اپنے اس اگر دودھ اور ہونی رشتہ داروں کو پرشانیوں میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور زبان سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اچھا ہوا فلان کی گاڑی کا اکسیڈنٹ ہوا اچھا ہوا اس کے کاروبار میں اس کا نقصان ہوا اچھا ہوا اس کی اولاد حراب ہوئی اچھا ہوا اس کی بیٹی کے چرچے ساروں کو پتہ چل گئے اللہ اکبر میرے بھائیو ہمیں سوچنا چاہیے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے غموں پر خوش ہوتا ہے وہ اللہ کی رحم سے کتنا دور ہو جاتا ہوگا ایک حدیث دنوں پر لکھ لیجئے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جو کسی مسلمان کے غموں پر خوش ہوتا ہے اسے ڈرنا چاہیے اس بات پہ کہ اللہ قادر ہے اس پر اس شخص کو اس غم سے نکال کر توجہ اس مصیبت پہ مبتلا کر دے اللہ اکبر پھر ایسا ہی ہوتا ہے میرے بھائیو جو کبھی کسی کا مزاک اڑاتے تھے ایک وقت آتا ہے لوگ ان کا مزاک اڑاتے ہیں جو کبھی کسی کی غربت پر ہنستے تھے ایک وقت آتا ہے فکر و فاقہ انہیں یہاں پکڑتا ہے جو کبھی کسی کی اولاد کے باتیں اور چرچے کرتے تھے ایک وقت آتا ہے ان کی اولادیں بھی انہیں آنکھیں دکھاتی ہیں میرے بھائیو ان بولنوں سے ہمیں توبہ کرنے چاہیے ایسے بول بولنے والا بدقسمت انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتا ہے ہو سکے تو کسی کے غم میں اس کی مدد کریں اگر اتنی بھی قدرت نہیں رکھتے تو اس کے لئے دعا کریں اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو خدارہ خوش ہو کر اپنی اور اپنی نسلوں کے لئے غم نہ اکٹھے کریں موسیقی